اسلام علیکم آپ کا سواگتہ ہمارا چینل زائقہ فوڈ میں تو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں ناریل اور میدا کی برفی تو دوستو اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ گھر پر بنا کر آپ ضرور کھائیں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے ایک بار آپ ضرور تو چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم نے ایک کٹوری میدا لی ہے اور اس کو ہم بھونیں گے جس سے کی ہماری میدا کا کچھاپن لکل جائے میدا ہماری جو ہے وہ بھون چکی ہے ہمیں اس کو زادے نہیں بھوننا ہے جس سے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہمیں اس کو ویٹی رکھنی ہے اور اب ہم گیس بند کر دیں گے ہماری کڑھائی گرم ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی چلائیں گے جس سے کی اور اچھے سے بھون جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک سیڈ میں رکھ دیتے ہیں دوستو ہم نے یہ ناریل پوڈر لیا ہے آپ کو یہ بزار میں آسانی سے مل جا گا اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے آپ چاہیں تو اسے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں مکسر کی سائتہ سے ہمیں دو منٹ تک اس کو بھوننا ہے دیکھ سکتے ہیں ہماری گولک جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اس کو بھی ایک سیڈ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب ہم دوبارہ سے کڑھائی رکھیں گے چولے پہ جیس آن کر دیتے ہیں اور اب اس میں ہم دودھ ڈالیں گے ہمارا یہ ایک لیٹر دودھ ہے اس کو ہم پکا لیں گے جب تک اس میں اُبال آتا ہے ہمارے دودھ میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اس کی سیٹوں سے جو بھی ملائی آئے گے وہ اس میں ہی ڈالتے رہیں گے اور اس کو پکا لیں گے تھوڑی دیر ایک چمچ ہم اس میں گھی ڈال دیں گے دیکھیں کافی حد تک ہمارا دودھ جو ہے بگاڑا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے یہ ہماری ایک کٹوری چینی ہے جس سے ہم نے میدہ ناپی تھی اس کے برابری ہم چینی ڈالیں گے سفید لچے اورڈر تھوڑا ڈال دیں گے اس میں اب ہم اس میں اپنی میدہ اور ناپی ناپی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم نہیں ڈالیں گے ہمیں ہاتھ نہیں روکنا ہے بلکل بھی اس کو بہت اچھے سے چلانا ہے چولا ہمیں دھیمائی جل لائیں گے اس کو ہمیں بہت اچھے سے ملانا ہے جس سے کس میں لمس نہ پڑے دیکھ سکتے ہیں کڑائی نے ہمارا برپی کو چھوڑ دیا ہے اس پیچلا کی مدد سے ہم اس کو اور ابھی اچھے سے بھونیں گے ہم ہم گیس بند کر دیں گے مٹھائی ڈالنے سے پہلے ہم اپنے اس باکس میں اچھے سے گی لگا لیں گے اسے کی ہماری مٹھائی لکاننے میں ہمیں آسان ہی ہو اس پیچلا کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے اس میں سوائل آ لیں گے اس پہ ہم تھوڑے سے ڈائے فود ڈال دیں گے اس پیچلا کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے دوا دیں گے جس سے کہ ہمارے ڈائے فود جو ہیں وہ اندر بیٹھ جائیں اب ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ کو اگر زلدی ہے تو آپ فریجر میں رکھ سکتے ہیں جس سے ایک گھنٹے میں ہی یہ سیٹ ہو جائے گے تو دوستو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کا بی بی گھر پر بنا سکتے ہیں اور ایک بار گھر پر ضرور بنائیں اور بتائیں ہمیں کمنٹ میں کہ ہماری ریسپی کیسی بنے تو دوستو ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں